تاریخ کی عظیم شخصیتوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے قیادت کا ایک اپنا رنگ ڈنگ اور اپنی خاص روایات خود پیدا کی ہیں اور ابھی تاکین شخصیتوں کی خصوصی ذہن فہم کی جلکیاں ہماری نظروں کے سامنے آتی ہیں قیاد اعظم بھی انہی شخصیات میں سے ایک تھے 1896 میں محمد علی جناب برے سگیر کے سب سے کم عمر نوجوان تھے جنہوں نے صرف 20 سال کے عمر میں عالی تعلیم مکمل کی آپ کی ذہنت اور قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اس وقت پر پیشی پانس روپے لیا کرتے تھے اس طرح شہانہ زندگی گزارنے والا شخص لیکن جب پاکستان کا قیام ہوا آپ پاکستان کے پہلے گورنل جنرل بنے تو اپنی ماننا تنخواہ صرف ایک روپے رکھی تاکہ بیت المال پر کوئی بوجھ نہ آئے اس طرح جب سرکاری استعمال کے لیے 37 روپے کا فنیچر گورنل جنرل ہاؤس لائے گیا قائد اعظم نے جب فنیچر کی لسٹ دیکھی تو 6 یا 7 روپے کی ایک کرسی اضافی تھی تو پوچھا یہ کس لیے لائے ہو عرض کیا آپ کی بہن فاطمہ جناح کے لیے جو آپ کے ساتھ رہتی اور آپ کی خدمت کرتی ہیں آپ نے فوراں اس پر لائن لگائے دی اور فرمایا کہ اس کے پیسے فاطمہ جناح سے لے لو اس کے پیسے بیت المال سے نہیں جائیں گے مسلمانوں کا پیسہ اس پر خرچ نہیں کیا جا سکتا آپ پاکستان کو خلفہ راشدین کے اسلامی طرز عمل پر ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے آپ چاہتے تھے کہ پاکستان اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنے جس میں تمام انسانوں کو منصفانہ حقوق حاصل ہوں اس کا اندازہ آپ قائد اعظم کے مالج ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے ایک انٹرویو جو کہ روزنامہ جنگ 11 دسمبر 1988 میں شائع ہوا تھا جس میں آپ نے قائد اعظم کے آخری الفاظ کچھ اس طرح بیان کی ہیں تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اتمنان ہوتا ہے یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روانی فیض ہے اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے قائد اعظم کے اس آخری تحریر سے یہ پیغام واضح تھا کہ قیام پاکستان کے بعد اگر کچھ عرصہ اور حیات رہتے تو بلا شعبہ اسلامی نظام آ جاتا موسیقی